بڑوں کو آپ بھی رکھو بڑے مشاہد بڑوں کو آپ بھی رکھو بڑے مشاہد بڑوں کو آپ بھی رکھو بڑے مشاہد بڑوں کو دبل دبل آیا ہے این شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الی احلی و صلاة والسلام الی احلیہ مباد سامین والناظرین محترم آج کی یہ پریس کانفرنس شیعہ فیڈرشن جمعہ انجمنِ قرشنِ حسینی بلیرہ مسجدِ احلِ بائیت کمیٹی مصطفیٰ نگر پونچ ایس آر کے گلوبل پیس فانڈیشن پونچ ان کے بینر طلعے جو یہ آج کی یہ پریس کانفرنس دی جا رہی ہے یہ ہماری احتجاجی کانفرنس اور یہ احتجاجی جلسہ چند روز قبل تہلی سے اشاعت ہونے والی ایک کتاب کہ جو پریس جو ہے ایکیور بوکس انٹرنیشنل ایکیور بوکس انٹرنیشنل ایکیور بوکس انٹرنیشنل ایکیور بوکس انٹرنیشنل ان میں جو یہ کتاب اشاعت کی ہے جس میں شیعت کے ہم سب کے رہنما امام خمینی علی الرحمہ کی ذات کے تائیم ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نازبہ الفاظ ایک رہبر کے مسلک کی رہبری کرنے والے ہیں ان کے لئے استعمال کر کے نہ صرف ہندوستان کے ساڑھے چھے کروڑ شیعوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے مضروف کیا ہے بلکہ پوری دنیا میں دیالیس کروڑ شیعوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے یہ ایک چھوڑی سی غلطی نہیں ہے ایک پبلشن کی بلکہ یہ ایک ایسی فتنے اور فساد کی چنگاری ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ اس طریقے کے الفاظ جو امام خمینی علی الرحمن کے لئے استعمال کیے ہیں جو شیعق کے رہنما ہیں اور جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انقلاب اسلامی ایران کے عنوان سے ایران کی اس مظلوم قوم کے لئے کہ جو سامراج اور سیاہونی طاقتوں کے زیر سایہ دبے ہوئی تھی جو اس وقت کے شاہ کے مظالم کے تلے دبی ہوئی تھی ان سے اس قوم کو نجات دے کر کے ایک انقلاب ایران میں لائیا جس کی طرف اس پبلشن نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بہت ظلم ڈہائے نہیں بلکہ اس وقت ظالموں سے مظلوموں کو نجات دلائی ہے اور وہاں کے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے وہ صرف وہی تک نہیں بلکہ آج تک ان کی راہ پہ چلنے والے خود اس وقت رہبر معظم امام خامنی حفظہ اللہ اسی راہ پہ چلتے ہوئے مظلومین عالم کا ساتھ دیتے ہوئے چاہے وہ کسی ملک میں ہوں چاہے وہ فلسطین میں ہوں چاہے وہ غزہ میں ہوں چاہے وہ دیگر اسلامی ممالک کے اندر ہوں ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ جگہ پہ پہنچتے ہیں اور ظالم سامراجی اور شہونی طاقتوں کے مقابلے میں برسر پیکار رہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ظالم حکومتوں کے مقابلے کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسے معرفی انہوں نے کی ہے اس کتاب کے اندر کہ وہ دنیا کے برے لوگ بلکہ دنیا کے بہترین لوگ اور دنیا کے ایسے لوگ کے جو انسان دوست ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں امام خمینی الرحمہ میں کی گئی کہ ان کی ذات کے تائیں کی گئی یہ جسارت جو اس فبلیشن نے کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور صرف اسی بات پر اقتفاہ نہیں کرتے کہ انہوں نے اس وقت معافی نامہ پیش کیا ہے بلکہ ہم حکومت ہندوستان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس کے لئے سخت سے سخت کروائی کی جائیں اور فوری طور پر اس بکڈپو کو بند کروایا جائے اور وہ کتاب کے جو سخت کلاس کے لئے یہ نشر کی گئی ہے جنہ نالج کی یہ کتاب جس پر یہ عنوان دیا گیا ہے فوری طور پر اس کتاب کو واپس کیا جائے بینٹ کیا جائے اور اس بکڈپو کو جو ہے وہ بینٹ کیا جائے تاکہ یہ فساد جو دنیا میں پھیلا جا رہا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ اتنے شیعوں کے دلوں کو ہٹ کیا ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے رانج پہنچایا ہے اور اگر حکومت ہندوستان ایسا نہیں کرتی ہے اس بکڈپو کو بند نہیں کرتی ہے تو آئے دن ممکن ہے کہ یہی قوم بازاروں میں نکل پڑے کیونکہ یہ ہمارے مسلک کی بات ہے یہ ہمارے رہبر کی بات ہے یہ ہمارے اعتقاد کو چھڑا گیا ہے یہ ہمارے مسلک پہ چھڑا گیا ہے ہمارے مسلک کے ارکان کے ساتھ چھڑا گیا ہے ہم اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے یہ شیعہ قوم شیعہ قوم صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ جیسا میں نے اشارہ کیا یہ 42 کروڑ شیعہ جو پورے جہان میں ہے وہ ان کی ایک آواز پر لبائے کہتے ہو وہ اپنے جان دینے کے لئے تیار رہتے تھے ہم اپنے ایسے رہبر کے تائیں ایسے الفاظ ہر گرداشت نہیں کر سکتے ہندوستان کی حکومت سے ہمارے مزارش ہے کہ وہ اس بات کے اوپر فوری طور پر دھیان دیں اور ان کے ساتھ شخص شخص کاروائی کی جائے بس پر اسی پہ ایک آتے ہوئے آج اپنا یہ اہلجاج ان جو انجمنوں کے بینر تلے یہاں پہ درج کروانا چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ